سانہ ساہی وال میں استعمال گاڑی کس کی تھی زیشان نے گاڑی کب اور کیسے خریدی زیشان کا فیصل آباد سے کیا تعلق ہے لاہور نیوز نے حقائق کا پتہ لگا لیا ہے ذرائع کے مطابق گاڑی فیصل آباد میں مارے جانے والے دہشتگرد عدیل حفیظ کی ملکیت تھی گاڑی کچھ عرصے سے زیشان جاوید کے استعمال میں تھی آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ لاہور نیوز نے حقائق کا پتہ چلا لیا ہے سانہ ساہی وال میں استعمال ہونے والی جو زیشان کی گاڑی تھی وہ اصل میں گاڑی کس کی تھی اور کہاں سے اور کب اور کیسے خریدی گئی زیشان کا فیصل آباد سے بھی بتایا گیا کہ کیا تعلق ہے ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی فیصل آباد میں مارے جانے والے دہشتگرد عدیل حفیظ کی ملکیت تھی گاڑی کچھ عرصے سے زیشان جاوید کے پاس تھی جسے وہ اپنے استعمال میں لا رہا تھا سانہ ساہی وال میں استعمال ہونے والی گاڑی زیشان کے پاس تھی جو کہ فیصل آباد میں مارے جانے والا دہشتگرد عدیل حفیظ اس کے نام پر تھی اور اس کے بعد زیشان گاڑی کا مالک ٹھیرایا گیا تھا زیشان نے گاڑی کب اور کیسے خریدی اس حوالے سے لاہور نیوز نے حقائق کا پتہ لگایا ہے گاڑی فیصل آباد سے لی گئی تھی جو کہ عدیل حفیظ کی ملکیت تھی لیکن وہ بھی ایک دہشتگرد تھا اس کے مارے جانے کے بعد زیشان کے زیر استعمال میں تھی سانہ ساہی وال میں استعمال گاڑی کس کی تھی زیشان نے گاڑی کب اور کیسے خریدی زیشان کا فیصل آباد سے کیا تعلق تھا لاہور نیوز نے حقائق کا پتہ لگا لیا ہے تو ذرائع کے مطابق گاڑی فیصل آباد میں مارے جانے والے دہشتگرد عدیل حفیظ کی ملکیت تھی گاڑی کچھ عرصے سے زیشان جاوید کے ہی استعمال میں تھی یہ وہ گاڑی تھی جس کے حوالے سے اب لاہور نیوز نے حقائق کا پتہ لگایا ہے اور یہ بھی پتہ چل سکا ہے کہ گاڑی فیصل آباد میں مارے جانے والے دہشتگرد عدیل حفیظ کی ہی ملکیت تھی اور گاڑی کچھ عرصہ سے زیشان جعبید کے استعمال میں دیکھنے میں آئی اس حوالے سے کچھ واتس ایف پکچرز جو ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں لیکن لاہور نیوز نے تمام طرح حقائق کا پتہ چلایا ہے زیشان کا فیصلہ بات سے کیا تعلق تھا اس حوالے سے بھی اور فیصلہ بات میں جو گاڑی ہے وہ کس کی تھی اور مارے جانے والے جو دہشتگرد ہیں عدیل حفیظ کی ملکیت نکلی ہے ایڈیشنل آئی جی کے سربراہی میں جی آئی ٹی ٹیم کی مقتول خلیل کے گھر آمد جبکہ اہل خانہ سے ملاقات کی ہے انہوں نے تفتیش کے لیے بیانات کو بھی کلم بند کیا ہے ایجاہ شاہ نے مزید کہا ہے کہ لوہاہین کے غم کو محسوس کیا ہے اظہار افسوس کے لیے وہاں پہنچے ہیں بیانات کی روشنی میں تحقیقات کے عمل کو مزید آگے بڑھائیں گے ایڈیشنل آئی جی کی سربراہی میں جی آئی ٹیم کی مقتول خلیل کے گھر آمد ہوئی ہے اہل خانہ سے ملاقات بھی کی گئی ہے تفتیش کے لیے بیانات کو کلم بند کیا گیا ہم جی آئی ٹی کے جتنے ممبران ہیں جو یہاں حاضر ہوئے ہیں ایک تو افسوس کے لیے ان فیملیز کا جتنا نقصان ہوئے ہیں اس کو تمام پاکستان فیل کر ہے تمام جو لوگ اس کو فیل کرتے ہیں تمام جو ہر قسم کے اور پولیس آفیسز جو ہیں وہ اپنے محکمے کے بارے میں کافی ورید ہیں اور انہوں نے جی آئی ٹی بنائی تھی اس کا کچھ آؤٹ کام جو ہے یا ریزلٹ وہ آپ کے سامنے ہے آج لامنسٹر صاحب نے اس کی بریفنگ دی ہے اور اسی طریقے سے باقی ابھی ہم تفتیش کر رہے ہیں ابھی سٹیٹمنٹ یہاں ریکارڈ کیے ہیں جو اس کے بارے میں ہم نتیجہ آخذ کریں گے وہ سارا بعد میں آپ کو بتاہتے ہیں صرف ایک سوال کا جواب دیمیں آپ نے کیا ہے وہ کوا کا دوڑا کیا ہے وہاں سے ایویڈنس جو کلیکشن ہے وہ آلیڈی ریموف تھی آپ نے وہاں کیا دیکھا وہ جو ہے ایویڈنس وہ کلیک کی گئی ہے اور آگے بھیج دی ستانہ ساہیوال میں استعمال گاڑی کس کی تھی زرشان نے گاڑی کب اور کیسے خریدی زرشان کا فیصل آباد سے کیا تعلق ہے لاہور نیوز نے حقائق کا پتہ لگایا ہے ذرائق کے مطابق گاڑی فیصل آباد میں مارے جانے والے دہشتگرد عدیل حفیظ کی ملکیت تھی گاڑی کچھ عرصے سے زرشان جاویڈ کے استعمال میں تھی مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے عمر جاویڈ سے عمر جاویڈ ابتدائی طور پر سی ٹی ڈی کا جو موقف سامنے آیا تھا اب آپ نے جو خبر دی ہے اس سے تو وہ تعلق جڑتا نظر آ رہا ہے جی بلکل لاہور مستلسل خلدل واقعے کے حوالے سے تمام کیلے جیسے وہ جو جو کہہ رہا تھا اور اس کی سناظر کے اندر گاڑی کے حوالے سے بہت زیادہ سوال اٹھ رہے تھے اداروں کے اوپر کہ یہ گاڑی جو ہے یہ زیشان کی ملکیت نہیں ہے تو کیسے یہ مقابلہ ہو گیا ہے اب لاہور نے اس کے مطابق جو فیصلہ بات میں دہشتگرد عدیل حفیظ مارا گیا تھا اس نے ساکیت نامی شہری سے نو جنوری نو مئی دوہزار اٹھارہ کو چھے لکھ اکتی زاربہ میں یہ گاڑی خریدی تھی اور گاڑی خریدنے کے بعد ساکیت زیشان جاوید جو ساہی وال میں مارا گیا تھا اس کو دے دیتی اور زیشان جو تھا اس گاڑی کے ذریعے بارودی مباد جو دیکھت گردوں کا سمان تھا اس کی ٹرانسپورٹیشن کرتا تھا یہ ایک موبائل پہ لاہور نیوز کی جو سکرین پہ موبائل پہ سویر چار رہی ہے فرنٹ پہ جس نے میلے رنگ کے کپے پہنے میں یہ زیشان جاوید ہے جو ساہی وال میں مارا گیا جبکہ پیچھے والا جو شرک سے اٹھ کر رہا ہے اسبان حارون ہے جس کو حساس اداروں میں مقابلے کے دوران سیسلا بات میں مارا تھا یہ تمام شواہید جو ہیں یہ انٹر لنک ہو رہے تھے لیکن ان کے جو ٹھوس چیزیں تھیں وہ سامنے نہیں آ رہی تھی اب اقرار نامہ جو ایفی ڈیویڈ ہے لاہور نیوز وہ بھی نکال لائیا ہے عدیل حفیظ کا شناختی کارڈ بھی لے آیا ہے اور جو زیشان جاوید جو جس کے بارے میں اس کے برسہ اتجاج کر رہے تھے کہ یہ دہشتگرد نہیں ہے اس کے دہشتگردوں کے ساتھ تعلق قائدہ تصاویر کی صورت میں سامنے لائیا ہے